اسلام علیکم میوٹیو فیملی کیسے آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر برشان سب چائے اور صحت والی ذنگی عطا فرمائے آمین سبح آمین ہر نوئی سے ہم لوگ نکل چکے تھے اب جیسے ہی اوپر گلیات کی طرف جا رہے تھے تو شام نو ہو گئے چی بلکہ ازانے بھی ہو چکی تھی نواز وغیرہ پال لی تھی ادھر تو ایسا لگ رہا تھا جیسے آدھی رات کا ٹائم ہے کیونکہ روشنی وغیرہ نہیں تھی کوئی وہی جو گاڑیوں کی لائٹیں ہوتی ہیں وہی تھی بس جیسے جیسے ہماری گاڑی اوپر جا رہی تھی ہوا تھنڈی آ رہی تھی ہم لوگوں نے شیشے نیچے اتار دیئے تھے کیونکہ موسم بہت زبردست تھا انجوائے کرتے ہوئے ہم لوگنا ما شاء اللہ جا رہے تھے اب جن سا تھا یہ سنگر روڈ ہے ادھر احتیاط کریں اور گاڑی کو نہ زیادہ تیز نہ چلیں یہ میں ہر اس میں ویلوگ میں بتاتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ نہ تیز زرہ سے بھی تیز کرتے میں انہوں نے کہتی نہ کریں کیونکہ ادھر موڑ بہت زیادہ ہیں ابھی کچھ ہی دیر میں نہ نتیہ گلی آ جائے گی کیونکہ ہم نے وہاں جا کے ہوتل لینا ہے اور ادھر سٹیک کرنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آگے چل کے آپ لوگوں کو بتاتی ہوں ماشاءاللہ یہاں پہ ہم لوگ ہوتل پہنچ چکے تھے اور روم میں جا کے تھوڑا آرام کروں گی کیونکہ شکر کیا ہے کہ کمرہ ملا تھا بہت زیادہ سردی لگ رہی تھی اور پھر میں نے کہا نہیں بہت تھنڈ ہے ابھی میں نے نہیں جانا مجھے اتنی سردی لگ رہی تھی کیونکہ یہ ظاہر ہے ہم لوگ تو دوسرے کپڑے لے کے تھے ابھی آپ لوگوں کو میں دکھاتی ہوں واشروم دیکھیں ہمیشہ جنس ہے آپ لوگ پہلے جس کمرے میں بھی رہیں جس ہوتل میں بھی رہیں وہاں کا واشروم ضرور چیک کرنا چاہیے اور یہ اوپر کا ویو ہے یہ دیکھیں یہاں سے میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں صاف ستھرا کمرہ تھا صاف ستھرا واشروم تھا اور صاف ستھرے نہ بیٹ تھا لیکن پھر بھی نہ میں اتیاز ضرور کرتی ہوں کیونکہ پتہ نہیں کون کون آ کے رہا ہوتا ہے اور ویسے بھی نہ میں نے انہیں کہا تھا یہ چادر بھی چینج کر دیں اور تقیہ کے کور بھی چینج کر دیں ٹولیے کو بھی نہ میں نے ٹاول کا بھی کہا تھا ٹاول بھی دوسرا لیائیں ویسے تو ہم لوگ جدھر بھی جاتے ہیں اپنا ٹاول سال لے کے جاتے ہیں ادھر مجھے بہت تھانڈ لگ رہی تھی ابھی تھوڑی دیر میں نہ ہم لوگ کھانا کھانے جانا ہے لیکن بچے کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ نے فاس فوڈ کھانا ہے ہم نے دیسی کھانا نہیں کھانا ابھی کھانے کے لئے جا رہے ہیں آپ لوگ میرے ساتھ لیے گا لیکن اس سے پہلے آپ لوگ مجھے لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکم کو دبانا نہ بھولئے گا ادھر ہم لوگ نہ کھانے کے لئے جا رہے تھے تو بچے کہہ رہے تھے کہ ہم نے اس ہوتل میں نہیں کھانا کہیں اور جا کے کھانا ہے لیکن ان کے بلکل سامنے ہوتل میں جا کے ہم نے پیزا آرڈر کیا تھے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک فجیٹا ہے اور دوسرا پیزا تھا ہوت ان سپائسی تھا اور ماشاءاللہ دونوں کے بہت اچھے ذائقے تھے یہ ہمارے ہوتل کے بلکل سامنے نا یہاں پر ہم نے جا کے یہ فاس فوڈ کھایا تھا میں نے ان سے کہا تھا کہ تکہ منگا لینا تھا تو وہ بس جو بچوں کی بسان تھی انہوں نے منگا لیا اپنے لیے مجھے تو تکہ والا پیزا بہت اچھا لگتا ہے موسم جن سے بہت سرد ہو چکا تھا کیونکہ باہر جن سے بادل بھی آ چکے تھے اور دھن بھی بہت زیادہ پاڑی تھی پھر میں نے کیا کیا میں نے کہا آپ تو شال لینے ہی پڑے گی کیونکہ بہت سٹھنڈ اور لگ رہی ہے ادھر ہم بیٹھے پیزا کھا رہے تھے میں نے کہا آپ لوگ بیٹھیں پیزا کھائیں آپ لوگوں کو یہاں میں کچھ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ لوگ بھان جائیں گرم کپڑے ضرور سار رکھیں جوگر رکھیں بچوں کے گرم سرد کپڑے سار لے کے جائیں کیونکہ موسم کا کچھ پتا نہیں چلتا میں اپنے سار نہیں لے کے آئی ہوئی تھی لیکن آپ لوگوں کو اس لیے کہہ رہی ہوں میں نہیں لے کے آئی تھی آپ لوگ ضرور لے کے نکلیں کیونکہ جب بھی ایسی جگہوں پہ جائیں ضرور یہ موٹے کپڑے رکھیں یہ دیکھیں میں شاپنگ کر رہی ہوں یہاں پہ میں سٹولر لے رہی ہوں یہاں پہ پسان نہیں آ رہا تھا لیکن جو مجھے آیا ہے نا دیکھیں کتنا پیارا کلر ہے ابھی میں آپ لوگوں بتاتی ہوں سامنے آپ کو نظر آ بھی رہا ہے یہ نیچے جو لائے لے کر رہا ہے نا یہ میں نے لیا تھا یہ والا لیا ہے ابھی یہ دیکھیں اس کو میں کھولوں گی یہ دو کلر کا ہے نیچے گری ہے اوپر لائے لے کر رہا ہے اور یہ بہت مجھے اچھا لگا تھا اور میں ان کا چلو دیکھیں تو میں نے سارے یہ چیکس میں ہیں اور میں نے دیکھے تو سارے ہی ہیں لیکن جو میں نے خریدا ہے نا وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں لائلی کلر میں میں نے خریدا اور مجھے بہت ہی اچھا لگا ہے یہ دیکھیں یہ ہے لائلی کلر میں تھا یہ بہت اچھا مجھے لگا ہے اور اتنا گرن تھا یہ اس کے پاس ایک ہی پڑاوہ تھا اور اس کا نا اس کے پرائز وہ اتنے زیادہ پڑ رہا تھا میں کہ بس کر دو تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے ہم لوگ نہیں آئے ہیں لیکن بائرگیننگ ضرور کرنی چاہیے یہ لوگ یہ مجھے تھری تھاؤزن کا کہہ رہا تھا اور میں نے اس سے لیا ہے اٹھارہ سو روپے کا میں نے کہا اگر تم نے دینا دو نہیں دینا نہ دو میں جا کے کافی پی لوں گی کہتا ہے باجی آپ بہت ساکت ہیں چلے میں آپ لے لیں پھر میں نے دیکھے اٹھارہ سو روپے میں یہ اچھا تھا نا بہت خوبصورت تھا یہاں پہ ماشاءاللہ ہم لوگوں نے کافی پی ہے اور گرم گرم کافی کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے میرا ولوگ اتنا سا ہی ہے انشاءاللہ میں اگلے ولوگ میں ملوں گی اوکے جی اللہ حافظ